نہیں ہوگی میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے بارے میں ابشیرو خوش ہو جاؤ ابشیرو فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَرْفُهُ بِيَدِ اللَّهِ کیسی کتاب ہمارے پاس جانتے ہیں؟ بے شکِ قرآن ایسا ہے ایک رسی کی طرح ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے سبحان اللہ نبی نے جو مثال دی ہے ابشیرو فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ خوش ہو جاؤ قرآن کا ایک طرف قرآن کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ابھی بھی ہے الحمدللہ تَرْفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَتَرْفُهُ بِيَدِيكُمْ اور اس کا دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے سمجھے بات آپ؟ تَرْفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَتَرْفُهُ بِيَدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَحْلِكُوا وَلَنْ تُضِلُّ بَادَهُ المعجب الكبیر للطبرانی والحادیث السحی المعجب الكبیر طبرانی کی کتاب میں حدیث صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں خواتین غور سے سنیں دوسرا کنارہ ہمارے ہاتھ میں اگر ہم ایسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیں جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں کوئی ہے جو ہمیں ہرا سکے اس کا تعلق کتنا اللہ سے گہرا رہے گا اس حدیث کے اندر اس کی مثال دی گئی ہے سبحان اللہ اگر ہم نے وہ کنارہ ہی چھوڑ دیا اللہ کے ہاتھ میں جو کنارہ ہے وہ تو ہے ہمارے ہاتھ میں جو ہونا چاہیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو نبی نے جو دو باتیں فرمائی ہیں لَنْ تَحْلِكُوا وَلَنْ تُضِلُّو نہ تم ہلاک ہو سکتے ہو نہ تم گمرہ ہو سکتے ہو یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی ہم ہلاک بھی ہوں گے ہم گمرہ بھی ہوں گے اس لئے کہ ہم نے وہ کنارہ چھوڑ دیا وہ کنارہ چھوڑ دیا ہے پریشانیاں سر سے پیر تک سر سے پیر تک پریشان ہے امت میں ہر آدمی اس وقت کی حالت یہ ہے کیس آفیسر ہو یا ای پی ای سافیسر ہو یا ای ای سافیسر ہو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہو وہ آڈوکیٹ ہو ہر آدمی کو ایک فکر لگی ہوئی ہے امت کا فیوچر کیا ہے مستقبل کیا ہے اس ملک میں مسلمانوں کو جینا کیسے ہے یاد رکھئے جب تک امت قرآن کو نہیں تھامے گی اور اس کی شرح حدیث کو نہیں تھامے گی قسم پاک پروردگار کی ایک بھی مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوگا حکیم الامت علماء اقبال رحمت اللہ علی نے بڑی اچھی بات کہی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخِ سبحان اللہ پورا آگیا ہے اس کے اندر سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ بول کر انہوں نے وہ زمانے میں معزز تھے عزت تھی کم لوگ تھے دولت نہیں تھی تین تین دنوں تک کھانا نہیں ملتا تھا مگر عزت تھی سبحان اللہ کوئی مائی کا لال مسلمان کو ٹیڑی نگا سے دیکھ نہیں سکتا تھا آج پچاس پر سات ملک کے ہوتے ہوئے امبار تیل کے ہوتے ہوئے سونے کے پہاڑوں کے رہتے ہوئے آج ہر آدمی گاجر مولی کی طرح ہمیں کاٹتا ہے ہر آدمی ہماری طرف ٹیڑی نگا ڈالتا ہے وجہ یہ ہے وہ رسی ہم نے چھوڑ دی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارہ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے اگر پتنگ کٹ گئی تو کیا ہوگا جی حشر پتنگ کا اگر پتنگ دور سے کٹ گئی تو پتنگ کا حشر کیا ہوگا کیا ہوگا بھائی جی ماری ماری پھرے گی اور کسی درخت میں جا کر کسی لائٹ کے کھمبے میں جا کر کسی کی گھر کی چھت پہ جا کر گر جائے گی ہم کٹی پتنگ کی طرح ہیں اللہ کے ہاتھ کی جو پتنگ پتنگ جو رسی تھی ہم نے چھوڑ دی ہے بھائی